السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رمضان مبارک کے روزے کے بعد محرم الحرام کا روزہ پسند ہے اس لئے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ اچھی چیز ہے نفل ہے نفلی عبادت ہے اور اس محینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اور نفلوں سے زیادہ ثواب اس کا ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اس محینے کے روزے کو ہمارے نبی نے افضل کہا ہے اور پھر آشورہ کے دن جو ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے یا رکھے تھے تو یہ روزہ بھی سنت ہے آشورہ یعنی محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو ترغیب دیا کہ تم لوگ اس دن یعنی محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھنا اور اس میں ایک روزہ اور ملا لینا چاہے نو کا ہو یا گیارہ کا دس کا روزہ تو آشورہ کا روزہ ہے یہ تو سنت ہے ہی اس کے علاوہ ایک روزہ کا اضافہ اور کر لینا چاہے نو اور دس کر لینا یا دس اور گیارہ کر لینا ایک روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے صرف ایک روزہ نہیں رکھنا بلکہ دو روزہ رکھنا تاکہ یہودیوں کا موشابہ نہ ہو اس لیے اس دن کے روزے کو رکھنا چاہیے اور آشورہ کے دل جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے تو انہیں بھی پتہ چلے گا کہ آج کا دن روزہ کا ہے تو بڑے ہو کر وہ بھی روزہ رکھیں گے اور غلط چیزوں کے پاس نہ جائیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں دھولتاشے وغیرہ بعض لوگ روزہ بھی رہتے ہیں اور باجے گاجے کے ساتھ جلوس میں بھی جاتے ہیں اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کریں ہاں لاتیاں کھیلیں تلوار کھیلیں سارا کچھ کریں لیکن اس میں موسیقی اور ڈھول وغیرہ سے پرہیز کریں یہ تو کبھی بھی کھیل سکتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ محرم ہی مکھلیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آمین موسیقی